اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج بہت زبردہ سی کیچنگی ٹیپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے لازمی دبا کر رکھیں گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنے سے آپ کو مل سکے چلیں جی آج کی جو زبردہ سی ٹیپس اور ٹریکس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وی� ہمیں اس طریقے سے شیفون کے ٹپٹوں کو لے کر جو اکثر ہمارے گھر میں پڑے رہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس کا کیا کریں تو آج ایک بہت زبردہ سا اس کا ایک جگار کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے جی لے لیں گے ہم دو ہینگر ہینگر کے ساتھ اس ٹپٹے کو ہم کریں گے ہینگر تو کیسے کرنا ہے اس ٹپٹے کو ہم نے ڈبل ٹیل لگا دی ہے دیکھیں اس کے چار کورنر بن گئے چاروں کورنر کو ایک سیٹ سے پکڑوں گی اور اس طریقے سے رک سیٹ کر کے اور واپس ایک ہینگر لیں گے ہینگر کے مطابق اس کی چوڑائی رکھیں گے باقی کو ہم تھوڑا سندر کو فولٹ کر دیں گے دیکھیں میں نے یہاں سے اب بے شک آپ اس کو مشین کے ساتھ سلائے لگا دیں یہاں پھر آپ اس طریقے سے ہاتھ کے ساتھ سوئی کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو آپ سیفٹی پین بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ پاس سیفٹی پین ہے تو دونوں کورنر پر ایک ایک سیفٹی پین لگا دیں لیکن میں یہاں پہ سلائے لگا رہی ہوں ہاتھ والی س ٹانگہ اس کا اچھے طریقے سے مضبوط کر لیں مضبوط کر کے پھر آپ نے اس کو توڑنا ہے اب دوسری سیٹ سے بھی ایسی ہینگر لگا کر اس سیٹ سے بھی ایسی اس کے مطابق بنا کر تو یہاں پہ بھی ہم سلائے لگا لیں گے سلائے لگانا بہت احسان سا کام ہے ہاتھ سلائے ہم نے بڑے بڑے ٹانگیں بشک لگا لیں لیکن مضبوط ہوں آپ ڈبل اوبر ٹانگہ لگائیں گے تو اس سے تھوڑا سا مضبوط ہو جیتا ہے یہ اس طریقے سے بندے گا آپ ا کھڑا سا گا آپ پاس کارڈ بورڈ کا ٹکڑا ہے تو وہ نیچے رکھ کے تو اس طریقے سے کپڑے آپ اپنے ہینگر سکتے آپ کی ہرماری کے اندر بہت ساید سپیس بن دے سکتی آپ جتنا مردی سمان رکھیں جانے جی نیکس ٹیپ ہے کچھن سے ریلیٹڈ جیسے کہ آج کل خواتین زیادہ تر ٹائم جو نہ کچھن میں ہی گزرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے ہاتھوں کی اور پیروں کی جو سکینل وہ بہت زیادہ جھوڑا چاہتی ہے کیونکہ ہم کچھن میں نہ کوئی پنکھا ہوتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں اتنے خراب ہوتی ہے چولے کے سامنے ہم کھڑے رہتے ہیں کافی دیر تک تو کیا کرنا ہے میں نے ایک ٹماٹر لیا ہے ٹماٹر کے اوپر میں تھوڑی سی چینی ڈالی ہے اور ایک پینچ منٹ ڈالی ہے ہلی کی اور تھوڑا سا منٹ ڈالا میٹھا سوڈا ان تینوں چیزوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اپلے اپلائے کرنا کم بس کم پانچ منٹ تک آپ ایسی اپنے ہاتھوں کے اوپر دونوں ہاتھوں کے اوپر رگڑتے رہیں گے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو لازم مسئل نہ اچھے طریقے سے تاکہ آپ کے جو ہاتھوں کی سکین جو ٹین ہوگی نا وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گی آپ نے پیروں کے اوپر بھی اسی طریقے سے کرنا آپ اس کو چہرے پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اچھے طریقے سے پیر سکین پر اپلائے کرنے کے بعد جو اس کا جوس وغیرہ لگ جائے گا رس وغیرہ تو آپ نے پانچ منٹ تک ایسی چھوڑ دینا فوراں سے زورا نہیں ہے پانچ منٹ بعد جب آپ دھویں گے نا تو آپ اپنے ہاتھوں کا نظر خود دیکھیں گے ماشاء اللہ بہت زیادہ گلو کریں گے بہت زیادہ ساف ہو جائیں گے نیٹ انڈ کلین ہو جائیں گے آپ کو خود کو پسند رہیں گے کہ واقعی جو کچن میں کام کر کے ہیں نا جب ہاتھ فریش ہو جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے میں کرتی ہوں ہمیشہ تو آپ بھی ایک تو فٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو ضرور مسائے گا آج کی جو فائنل ڈیپ ہے دیپ برطن کو لے کے جیسے کہ آج کل ہمارے کھر پر کھانے وغیرہ بہت زیادہ چکنائی والے برطنوں جیسے اکثر کیا کرتا ہے ہمارا دھیل جو کرتا ہے برطن دھونے کا تو کیا کریں گے ایک بڑی سی کڑائی میں نے چولے پہ چڑھائی اس میں پانی کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا اب اس کے اندر میں نے ایک چمچ صرف کا ڈالا ہے ایک چمچ ہی میں نے جو برطن دھونے والا ڈشواش ہوتا ہے وہ ڈالا ہے سارے برطن اپنے اس کے اندر میں رکھ لوں گی جو اس کی کٹوریاں ہوتی ہیں پلیٹے ہوتی ہیں سالنوالی میں ساری اس کے اندر رکھ کر تو آپ نے سارے برطن ڈیپ کر کے رکھ دیں پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ سارے برطن جو آپ کے اچھی طریقے سے اس پانی کے اندر جو ڈیپ ہو جائے پانچ منٹ بعد آپ جب اس کا حضرت دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے برطن اتنے زیادہ صاف ہو جائیں گے کہ آپ کو ہاتھ لگائے بغیر سارے برطن آپ کا دھولے پڑے ہوں گے اب آپ کو ان کو مانچ نہیں کی صورت پینی پڑے گی آسانی سے آپ کے برطن صاف ہو گئے میں یہاں پر آپ کو دھوکت اکھاتی ہوں دیکھ ہو گئی ہیں جو کلاس ہمارے میلے ہوئے میں بھی بلکل کڑین ہو گئے ہیں چاہے والے کب بھی بلکل صاف ہو گئے دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی سارے برطنوں کو دھوکے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بغیر ہاتھ لگائے بغیر ان کو رکڑے بغیر مانجے برطن میرے بلکل صاف ہو چکے ہیں اب آپ اس کو سادہ پانی سے دھوکر آرام سے اپنے برطنوں کو رکھ سکتے ہیں اب آپ کو ان کو بلکل محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا ٹائم بھی بچ گیا آپ کی محنت بھی بچ گئی آپ کو ان کو مانجرانی پڑا تو اب ان کو کرتے ہیں صاف مانی سے بلکل اچھے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں تو یہ بہت آسان طریقہ ایک دفعہ آپ اس کو لازمی حضم کر دیکھیں تو یہاں پھر ویڈیو میری تھوڑا سکیپ ہو گئی برطن دھوتے ہوئے تو وہاں سے میری ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پھر میری ویڈیو نہیں ریکارڈ ہوئی اب لازم میں یہ صرف ایک ڈیش رائے گیا تو میں اب اس کو بھی صاف کر لیں تو اسی پانی سے یہ پانی میں ویسٹ نہیں کروں گی اس کے ساتھ میرے جو ککر بغیرہ جو پتیلے بغیرہ ان کو میں صاف کر لوں گی اسی پانی سے اچھے طریقے سے تو بہت آسان طریقہ ہے تو میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے پیاری پیاری سی آسان سی کیچن کی ٹیپس لے کر آتی ہیں اگر آپ کو میری ٹیپس پسند آتی ہیں تو میرے چیلر کو لازمی سبسکرائب کر کر دیکھیں آج کل جو میرے سبسکرائب پر نے پتہ نہیں میری ویڈیو کیوں نہیں دیکھ رہے تو کیا بات ہے ایسی جو آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند نہیں آ رہی یا پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے میں آپ کو اسی قسم کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں بس جی سارے پڑتے ہیں میرے صاف ہو چکے ہیں تو بہت احسان سی طریقہ ہے کوئی بھی اس میں مینجھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی امید کرتی ہیں چھوٹی سی ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکر کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے نیکس ٹرنیوری ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ